بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رفت سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یا کچھ ویڈیو ایسے لائف آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میں باہر کسی ایسے پوائنٹ پر بیٹھ جاتا ہوں جیسا کہ دیکھ لیں جی آپ ماشاءاللہ تو یہ سبزہ ہے جی بہت زیادہ اس ٹائم منتقا جزان والے ایریے میں اس وقت میں موجود ہوں تو یہاں پر بارشوں کا ابھی بھی موسم دیکھ لیں یہ اوپر سے خراب چڑھ رہا ہے یعنی کہ بارش ابھی ہوگی ابھی ہوگی تو پرندے بہت ہو گئے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر تو آج کی نیوز کے اوپر بات کر لیتے ہیں مزید اٹھائیس پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا ہے سعودی جلو میں جو پاکستانی مقیم ہے جی وزیراعظم عمران خان صاحب کی اپیل کے اوپر یعنی کہ جو انہوں نے بھائی اپیل کی تھی محمد بن سلمان سے کہ جو چھوٹے موٹے کیسوں میں پاکستانی سعودی ریبیہ کی جیل جیل کاٹ رہے ہیں ان کو بھائی رہائی دے دی جائے اچھا اسی کے مطلق اٹھائیس آپ یقین کریں کہ سات سو افراد کو عید کی چھوٹیوں کے درمیان نکالا گیا تھا اور ابھی مزید اٹھائیس افراد کو رہا کر دیا گیا ہے تو ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پر کلیئے کروں گا میں اس کے مطلق آپ کو کچھ پکچر وغیرہ بھی دکھا رہا ہوں ایک میں آج ویڈیو کلیپ دیکھا ہے ایک بزرگ مجھے اسی نیوز کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے بھائی سعودری میں مقیم ہیں یار آپ بھی احتیاط کیجئے گا کہ ایک بزرگ بتا رہے تھے جب میں کلیپ دیکھ رہا تھا کہ میرے اوپر جرمانہ تھا یعنی کہ میں کرزدار تھا کسی کا تو اسی لئے مجھے جیل ہو گئی وہ بندے نے مجھ کو میرے پاس کرزہ نہیں تھا اس نے مجھ کو جیل کروا دی تو میں جیل میں تھا اور وہاں پر جیل کاٹ رہا تھا دو سال پتہ نہیں کتنے ماں وہ بور رہا تھا مجھے جیل میں ہو گئے تھے تو ابھی جو میرا کرزہ تھا وہ سعودی گورنمنٹ نے اس بندے کو پے کیا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ معاملات اپنے تیہ کیے ہیں اس کے بعد مجھے رہائی دی گی ہے تو بھائی بات کروں گا کہ اس بزرگ کے اوپر تو کرزہ مکمل ڈٹیل نہیں بتائے گی یہ کیسے چڑھا ہے لیکن جو میرے پاکستانی بھائی یہاں پر مقیم ہیں وہ بھائی ایک بات اپنی ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ کسی بھی سعودی کے ساتھ مل کر کوئی گاڑی بغیرہ لیتے ہیں یا کوئی قسطوں کے اوپر گاڑی بغیرہ لیتے ہیں کسی سعودی کے نام کے اوپر تو بھائی وہ آپ کیا نام بھی ساتھ میں لکھا جاتا ہے یعنی کہ اس بندے کے پاس ابھی آپ کو پتا ہے جو ڈریور بھائی ہے جو بھی آپ گاڑی چلا رکھیں وہ آپ کے نام پر چلتی ہے یعنی کہ کوئی بھی فائن آئے گا وہ آپ کے نام کے اوپر آئے گا تو اگر آپ کوئی بھی کرزہ بغیرہ لیتے ہیں گاڑی قسطوں پر لیتے ہیں تو جب اس گاڑی کو کوئی مسئلہ بن جائے گا یا اسے کوئی اٹھا لے گا چوری ہو جائے گی تو وہ اس میں بھائی تمام تر نقصان آپ کا ہوگا سعودی اچھا ہوگا تو وہ آپ کو بول دے گا چل ٹھیک ہے یار کوئی نہیں یہ ہماری قسمت تھی ورنہ وہ آپ کو بول دے گا بھائی میرے پیسے تو گاڑی کہیں گیپ کیا ہے جو بھی ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معاملات ہیں تو پاکستانی بھائی جو یہاں پر مقیم ہیں انڈین بھائی میرے مقیم ہیں وہ تھوڑے احتیاط کریں اس بزرگ کی جم میں نے بات سنی دو سال سے زائد کا سا جیل میں گزارا اور اب بھی بھی یہ شاید پتہ نہیں کتنے سال جیل میں رہتا لیکن سعودی گارمینڈ کو بھائی سعودی گارمینڈ نے اس کے جو کرز تھا وہ پے کیا یا اس کے ساتھ جو بھی اپنے معاملات ہے کیے اس کے بعد اس بزرگ کو چھوڑ دیا گیا تو پاکستانی اور انڈین بھائی جو یہاں پر مقیم ہیں بھائی تھوڑے احتیاط کیجئے ایسے معاملات کو لے کر یار آپ کے لئے بہتر ہوگا